اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ دال کی ریسپی شیئر کرنے والے ہوں اس سے جو ہے آپ ایک کی جگہ پہ چار روٹیں کھانا پسند کریں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دلیشیس اور بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک دیکچی میں پانی ڈال دی ہے تقریباً ایک لیٹر سے بھی زیادہ ہے اور ہم نے اس کو سب سے پہلے بوائل آنے دینا ہے اور اٹھنڈے پانی میں ہم نے دال کو ایڈ نہیں کرنا تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے دال جو ہے لال اور پیلی مونگ مسور کی دال کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے گل چکی ہے تو اس کا وزن اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوگا تین سو گرام یا تین سو گرام یا دھائی سو گرام اسی کے لگ بھگ ہے یہ اس کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور پانی ایک سے سوہ لیٹر کے برابر تھا اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بوائل ہونے دینا ہے اور اتنا ہم نے اس کو بوائل ہونے دینا ہے کہ یہ تو اچھے سے یہ گل جائے یہاں پہ میں کچھ ہر ہی مسائلے اس میں ڈال دوں گی جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہری مرچیں ثابت اور یہ تھوڑی سی سپائسی ہیں لیکن نورمل ہیں یہ ٹماٹر ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا ساتھ ہی ہم نے اس کو اچھے سے ہل آکے مکس کر کے اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دی اگر آپ اس پہ اسی جگہ پہ آپ لسن بھی ڈال دیں میں نے تھوڑی دیر بار ڈالا تھا اور یہ دیکھیں بوائل ہونے تک آنے تک یہ اوپر سے جو تھوڑا سا اس کی جھاہوارہ آ جاتی ہے یہ ہم نے نکال دینے اچھے سے اس کو ساف کر لیں اور اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ دال اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں جی دال کو پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا کور لگا دی گئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں دال اچھے سے سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا لسن کٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے اور یہ ہے تھوڑی سی کٹا ہوا بھاتو جو ہم ساگ میں استعمال کرتے ہیں اسے فلیور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ بھی دال کو مزیدار سا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں یہ چیز لازمی ڈالیں اس میں آپ نے دو سے تین کڑی پتہ بھی ڈال دی ہیں تو یہ اس طرح سے دال بناتے ہیں یہ بہت زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی سی بن جاتی ہے تو یہاں پہ کچھ ڈرائی مسالے ڈالیں ہیں اور مسالے میں اس ٹیسٹی پہ ڈال رہی ہوں یہاں پہ دال جو اچھے سے گل چکی ہے اگر آپ دال اچھے سے گلی ہوئی بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ مسالے ڈالیں لال مرچیں ڈال دی ہیں کٹی ہوئی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے تھوڑا سا سوکا دھنیا پیسا ہوا اور ایک چمچ کے برابر اور ساتھ ہی میں میں نے اس میں سرخ لال مرچ پاورڈر ڈال ہے اور یہ ہے کالی مرچ کا پاورڈر اور سرخ لال مرچ پاورڈر اسے ڈال ہے تھوڑا سا اس کا کلر ریڈ ریڈ سا آ جائے گا یہ سپائی سے بلکل بھی نہیں ہوتی صرف اس کا کلر آ جاتا ہے سالن میں اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو تمام چیزیں اس لئے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہیں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار بنا رہے ہوتے ہیں دیکھ کے تو ان کے لیے یہ کمپلیٹ ایک ریسپی ہے جس کو بنا کے جو ہے وہ اپنا تاریف میں پاسکتے ہیں تو چلیں جی ڈال کو بوائل کرنے کے لیے ہمیں 20 سے 25 منٹ اس کو بوائل کیا اور اس کو اس طرح سے میں نے میشر کی مدد سے اس کو گھوٹ لیا تھا گھوٹنا نہیں تھا میرے پاس تو 5 سے 6 منٹ اسے ایسے ہیلاتے رہی تھے تو دال بہت زیادہ ٹیکچر اس کا اچھا ہو گیا تھا جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم نے اسے گھوٹ نے اسے گھوٹا ہو تو کمپلیٹ اس کو پکانے میں ایک گھنٹ کا ٹائم لگا تھا اور دال بہت زیادہ لذیز بنی تھی آپ اس کو چاولوں کے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے روٹی اور چاول سمپل وائٹ رائز کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو مزید ہم وائل کر لیں گے اگر آپ اس کو اتنا پتلہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ہی تڑکہ لگا دیں لیکن میں نے فلیم کو یہاں پہ ہلکا کر دیا تھا اور یہاں پہ میں تھوڑی دیر بعد اس کا تڑکہ بناؤں گی دال کو جتنا ٹائم ہم پکائیں گے اتنا ہی دال کا ٹیسٹ مزید بڑھے گا نمک آپ یہاں پہ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں مزید بھی ڈال سکتے ہیں پکائیں گے پکانے کے بعد ہم نے اس کو وائلہ نے دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر کتنا شاندار ہے یہاں پہ میں ایک پین میں آئل شامل کی ہے تین سے چار ٹیبل سپون اور اس کو تھوڑا سامنے گرم ہونے دینا اس کے بعد میں ایک چمچ زیرہ ڈال دوں گی کالا زیرہ ہے اور اس کے بعد میں دوں گی تھوڑا سا کٹا ہوا لسن اگر آپ پیسا ہوا لسن ڈال نا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال دیں اور ورنہ آپ تھوڑا سا چوب کر اس میں ڈال دیں تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے تھوڑی ایک ہری میرچ اور ایک تھوڑا سا پیاز تھا وہ ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے ہم نے چلایا اتنا اس کو فرائی کیا ہے میڈیم فلیم پہ کے لسن اور پیاز ہیں وہ اچھے سے بھون چکے ہیں اور اس کی خوشبو بہت شاندار آ رہی تھی یہاں پہ میں خاص چیز ڈال ہوں جس دال کا ٹیسٹ بہت زیادہ یونیک اور ٹیسٹ ہی سا ہو جائے گا اور آپ اس کو ہفتے میں دو بار تو لازم ہی بنانا پسند کریں گے تو ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لسن اور جو ہم نے پیاس ڈالے ہوئے ہیں وہ کتنے ہاتھ تک براؤن ہو چکے ہیں جو ہی یہ براؤن ہوں گے تب ہم نے چیز ڈال دینی ہے اس میں اور اس کے بعد اس کو فورا ہی ہم نے دال میں ایڈ کر دی نہ ہے کیونکہ اس کو زیادہ جلانا نہیں ہوتا یہ ہے میتھی ہم نے اس میں ڈال دی دو سپون کے پک چکی ہے اور میں نے دھڑکہ ڈال دیا اور یہ پہ اس کو اچھے سے ہم نے میٹس کر دی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنا شاندار اس کا ٹیسٹ تھا میں نے اس کو بچوں کو دیتی چاولوں کے ساتھ دال چاول اور چاول کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو اپنے کے ساتھ شیئر کنا بلکل بھی مت بھولے گا تو ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ